اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبیس انور ہے اور نائن کلاس کی اندر ہم چپٹر نمبر سیون پڑھ رہے تھے جو کہ بائیو انرجیٹکس کے اوپر ہے ہم نے بات کر لی ہے رول آف ریٹی بی سے ریلیڈیڈ فورا سنتیسزم پورا دسکس کر چکے ہیں اب اس کا لاسٹ ٹاپک جو ہے میل ٹاپک جو ہے وہ رسپریشن ہے جو کہ تھوڑا سا اگین بڑا ٹاپک ہے فورا سنتیسزم کی جیسے تو بس یہ رہ گیا ہے اس کے بعد یہ چپٹر جو ہے یہ اختتام پذیروں کا رسپریشن کی دیفنیشن میں آلڈی شاید پہلے بتا چکے ہوں کہیں پر کہ رسپریشن ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس کے اندر فور پارٹیکلز جو ہوتے ہیں انہیں بریکڈاؤن کیا جاتا ہے اسمال فور پارٹیکلز اور ان سے انرجی پروڈیوس کی جاتے ہیں رسپریشن اور ڈائیجیشن کے اندر مینڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ ڈائیجیشن کے اندر جو بریکڈاؤن ہوتا ہے وہ انرجی پروپسز کیلئے نہیں ہوتا ڈائیجیشن کے اندر جو بریکڈاؤن ہوتا ہے اس کے اندر بڑے پارٹیکلز کو اسمال پارٹیکلز کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے پارٹیکلز جو ہیں یہ ڈائیجیشن سسٹم کو کروس کر کے جو ہے وہ آپ کے بلڈ میں نہیں آسکتے تو انہیں small particles کے اندر convert کیا جاتا ہے تاکہ یہ absorb کیا جا سکیں یہ process کے اندر بڑے particles کو چھوٹے particles میں convert کرتے ہیں یہ process کہلاتا ہے digestion اور یہ انسانوں کے اندر یہ بڑے animals یہ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ process جو ہے یہ آپ کے ایک system کے اندر ہوتا ہے جسے ہم digestive system یا elementary canal کا نام دیتے ہیں جب یہ چھوٹے particles بن جاتے ہیں تو یہ absorb ہو کر blood میں آ جاتے ہیں اور blood کے بعد یہ جاتے ہیں ہر cell کے اندر اب cell میں جانے کے بعد اس کو فردر اگر توڑا جا رہا ہے اور اس سے energy produce کی جاری ہے تو یہ والا جو process ہے یہ کہلاتا ہے respiration تو یہ difference ہے between respiration and digestion تو چونکہ جتنے بھی body کے اندر کام ہو رہے ہوتے ہیں دو طرح کے processes ہوتے ہیں ایک وہ جو بینے energy کے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر کام جو ہوتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے energy کی requirement ہوتے ہیں اور وہ energy ہمارے پاس کہاں سے آتی ہے جو ہمارے پاس nutrients ہوتے ہیں یعنی جو food particles ہم لیتے ہیں اس کے اندر ایسے molecule جن سے ہم energy produce کر سکے تو وہ nutrients ہوتے ہیں جنہیں ہم توڑ کر energy produce کرتا ہیں سارے کسارے کاموں کے اندر کہیں نہ کہیں energy کی requirement ہوتی ہے source جو ہے اس کا وہ photo assimilates ہیں یعنی product of photosynthesis plants کے اگر ہم بات کریں تو plants جو ہے وہ کوئی کھانا کھاتے نہیں ہیں plants اپنا کھانا خود بناتا ہیں تو وہ جو product ہوتا ہے photosynthesis کا جو کہ glucose ہوتا ہے وہ اس کو break down کرتے ہیں اور break down کر کے جو ہے وہ اس سے chemical energy release کرتے ہیں تو یہ break down of food جس کے اندر energy release ہو رہی اسے ہم respiration کا نام دیتے ہیں اچھا اب usually کیا ہوتا ہے cells ہیں وہ oxygen کو use کرتے ہیں تاکہ food کو break down کر سکیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دو product بنتے ہیں ہمارے پاس carbon dioxide and water previously ہم نے photosynthesis کی بات کی تھی photosynthesis کی جو equation تھی اس کی OLED equation جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی photosynthesis کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ carbon dioxide جو ہے وہ water کے ساتھ combine ہوتا ہے اور اس کے اندر energy لگتی ہے کہاں سے آتی ہے energy جو sunlight ہے وہ energy provide کرتی ہے اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں glucose بنتا ہے اور ساتھ میں oxygen release ہوتا ہے یہ جو equation ہے اگر آپ اس طرف دیکھیں گے تو آپ کو photosynthesis کی لگے گی اور جب آپ اس کو OLED کر دیں گے یعنی glucose کو oxygen کی presence کے اندر توڑا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں carbon dioxide بن رہی ہے water بن رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ energy release ہو رہی ہے تو یہ جو equation ہے یہ respiration کو show کرتی ہے respiration جو ہے اسے ہم catabolic process کہتے ہیں یعنی یہ ایک ایسا process ہے جس میں کوئی چیز ٹوٹ رہی ہوتی ہے جبکہ جو photosynthesis ہے اسے ہم anabolic process کہتے ہیں یعنی ایک ایسا process کے جس کے اندر کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا equation کے اندر ایک molecule glucose کا جو ہے وہ react کرتا ہے 6 molecules oxygen کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں 6 molecules بنتے ہیں carbon dioxide کے اور 6 molecules بنتے ہیں water کے اور اس کے ساتھ ساتھ mean چیز جو release ہوتی ہے وہ ہے energy تو ایک glucose کا molecule 6 oxygen کے molecules کے ساتھ react کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں 6 carbon dioxide 6 water produce ہو رہے ہیں اور ساتھ میں جو energy release ہو رہی ہے اس کو store کیا جاتا ہے ایک ادد molecule کے اندر جو میں اس چیمٹر کے start میں سمجھا چکا ہوں کہ جسے ہم atb کا نام دیتا ہے تو یہ process جو ہے ہمارے پاس respiration کہلاتا ہے تو main product جو ہے ہمارے پاس energy ہے جو produce کی جاتی ہے اور اسے store کر لیا جاتا ہے ایک molecule کے اندر جس کو ہم atb کا نام دیتے ہیں جس کو ہم energy currency بھی کہتا ہے اچھا جس طرح دو terms breathing دو terms digestion اور respiration کے درمیان جو ہے وہ confusion ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے respiration اور breathing یا ventilation ٹھیک ہے ان تینوں terms کے اندر جو ہے وہ confusion جاتا ہے عام طور پر respiration جو ہے وہ use کیا جاتا ہے ہوا کے اندر جانے کو اور باہر آنے کو جبکہ اس process کو respiration کہنا ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس process کو نام دیا جاتا ہے breathing ہے اسی کے لئے دوسرا جو term use کی جاتی ہے وہ ہے ventilation تو breathing یا ventilation کہتے ہیں air کے اندر جانے کو lungs کے اندر جانے کو اور باہر آنے کو نہ breathing یا ventilation ضروری ہے کسی اس کے لئے respiration کے لئے respiration میں بتا چکوں کہ یہ وہ process ہے کہ جو cell کے اندر ہوتا ہے cell کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر food کو breakdown کیا جاتا ہے تاکہ اسے energy produce کی جا سکے اگر respiration oxygen کی موجودگی میں ہو رہی ہے دو طرح کی respiration ہوتی ہے ایک کے لئے oxygen required ہوتی ایک کے لئے oxygen required نہیں ہوتی تو اگر ہم oxygen کی requirement والی respiration کی بات کریں گے تو cell کے اندر تک oxygen پہنچانے کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کون سا process کریں breathing کریں breathing یا ventilation کیونکہ جب تک آپ breathing ventilation نہیں کریں گے oxygen آپ کی body کے اندر نہیں آئے گی اور جب تک اندر نہیں آئے گی تب تک یہ cell کے اندر نہیں جائے گی اور جب تک cell کے اندر نہیں جائے گی تب تک آپ اس کی موجودگی میں food breakdown نہیں کر سکتے اور energy produce نہیں کر سکتے یعنی respiration نہیں کر سکتے تو respiration وہ process ہے جو cell میں ہو رہا ہے جس کے اندر food ٹوٹ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں energy produce ہو رہی ہے اس کے لئے جو oxygen چاہیئے وہ آتی ہے اس process جس کا breathing کہتا ہے یا اسی جس کا ventilation کہتا ہے تو breathing ventilation کے اندر ہوا اندر جاتی oxygen نہیں ہوا پوری کی پوری ہوا جس کے اندر oxygen بھی ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور process ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں gases exchange جو ہوتا ہے یہ آپ کے lungs کے اندر جا کے جو alveoli ہوتے ہیں جو balloon like structures ہوتے ہیں ان کے اندر یہ gas exchange ہوتا ہے یہاں سے ہوا آئی اس کے اندر oxygen زیادہ ہے اور carbon dioxide کم ہے gas exchange دوبارہ ہوتا ہے tissues کے level پہ یعنی کسی بھی cell کے پر جا کے پاس جائے گا اور پھر اس cell کے اندر جو ہے oxygen کم ہے تو یہ oxygen blood کے اندر زیادہ ہے یہ cell کے اندر چلی جائے گی تو ایک gas exchange یہاں پر بھی رہا ہے تو breathing ونٹلیشن ہوئی اس کے بعد gas exchange ہوا اور اس کے بعد پھر جا کر ریسپیریشن ہوتی یعنی اس oxygen کو استعمال کیا جاتا ہے اور فوڈ کو بییک ڈاؤن کیا جاتا ہے تو یہ ڈیفرن ٹرمین آلوژیز ہیں ان کے بارے میں آپ کو نا نا ڈلا ٹا ٹھا ڈیفر سی me مجھ ڈلا ایر ایر دوس س ایر آپ ج بی ای گ پھر ایروبک ریسپریشن ڈیویلپ ہوئی ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اسی پریمیٹیو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس 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 ٹائپ آف ریسپریشن کے اندر جو انرڈی پروڈیویس ہوتی ہے اس کا اماؤن بہت کم ہوتا ہے تو جو چھوٹے اورگانوزم ہیں جو بیکٹیریاں ہیں انہوں نے انیشیلی سے سٹارٹ کیا کیونکہ ان کے ریکوارمنٹ کم تھی انرڈی کے ریکوارمنٹ کم ہمارے اندر ایروبک ریسپریشن کافی نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں بہت زیادہ انرڈی چاہیے ہوتی ہے اور ایروبک ریسپریشن کے نتیجے میں کم انرڈی پروڈیوش ہوتی ہے یہ پریمیٹیو ڈائیب کی ریسپریشن ہے جس کے اندر اکسیجن جو ہے اس کی ایپسنس کے اندر گلوکوز ٹوٹتا ہے تو اسے ہم ایروبک ریسپریشن کا نام بھی دیتے ہیں اسے فرمنٹیشن بھی کہتا ہے کس کس کے اندر ہوتی ہے یہ آپ کے ادرا ہوتی ہے تو بیکٹیریا کے اندر ہوتی ہے سارے بیکٹیریا نہیں کچھ بیکٹیریا ہوتی ہیں جو کی ایپسنس کے اندر فورت کو توڑتے ہیں فंجائے کے اندر ہوتی ہے انڈو پیرسائیڈ یہ وہ ارگینزم ہیں جوکہ ہماری باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں کسی بھی لیفگ ارگینزم کی باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں تو کئی بارے ایسی کنڈیشن کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر ایکسیجن available نہیں ہوتی تو زندہ رہنے کے لیے وہ anaerobic respiration کا سہار لیتے ہیں and sometimes in animal even ہمارے اندر بھی کچھ conditions ایسے ہوتی ہیں کہ جب oxygen کی availability کام ہو جاتی ہے تو in that scenario still ہمیں energy کی ضرورت ہوتی ہے تو body switch کر جاتی ہے aerobic سے anaerobic پر switch کر جاتی ہے آہ تھوڑے سے وقت کے لیے بہت short period کے لیے اچھا anaerobic respiration میں میں بتا چکا ہوں کہ جو آہ energy ہے وہ کم produce ہوتی ہے اس کا reason کیا ہے اس کا reason یہ ہے کہ glucose جو ہے وہ completely break down نہیں ہوتا ظاہر سی بات ہے glucose کے اندر بہت سارے bonds ہیں ٹھیک ہے c6 h12 o6 جب آپ سارے bonds توڑیں گے تو maximum energy produce ہوگی جب آپ کم bond توڑیں گے تو کم energy produce ہوگی تو اس کے اندر complete breakdown نہیں ہوتا glucose جو ہے وہ carbon dioxide اور water کے اندر convert نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسرے molecules کے اندر convert ہوتا تو چونکہ still bonds سلامت ہیں تو اس لیے energy جو ہے وہ کم produce ہوتی ہے تو کتنی energy five to ten percent یعنی اگر aerobic respiration کی بات کروں میں ہے تو aerobic respiration کے اندر مان لیں کہ اگر ہنڈرڈ ہنڈرڈ energy produce ہو رہی ہے کوئی بھی unit لید ہے ہنڈر energy produce ہو رہی ہے تو anaerobic respiration کے اندر سے five یا ten جو ہے وہ energy produce ہوتی ہے تو five to ten percent as compared to aerobic respiration اس کے اندر energy produce ہوتی ہے but بہت important ہے اس کے reason یہ کہ اگر oxygen موجود نہیں ہے تو death سے تو بہتر ہے کہ کم energy produce کی جائے اور جب oxygen دوبارہ موجود ہے تو پھر اس طرف switch کر لیا جائے تو کچھ organism تو ایسے ہیں جو کہ کرتے ہی anaerobic respiration but کچھ organism ایسے ہیں جو shift کرتے ہیں یعنی پہلے aerobic respiration کر رہے ہوتے ہیں but certain conditions کے اندر جو ہے وہ anaerobic respiration کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ anaerobic respiration initially evolved ہوئی تھی جب oxygen جو ہے وہ موجود نہیں تھی اردھ کے اوپر یعنی initial stages کے اندر جو ہے وہ oxygen نہیں تھی پھر ظاہر ہے plants develop اور انہیں carbon dioxide کو fix کرنا شروع کیا آہ یا دوسرے organism جو photosynthetic organism ہے وہ develop ہوئے انہیں جو carbon dioxide سے fix کرنا شروع کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ oxygen produce ہونے لگی پھر وہ oxygen بھر گئی تو پھر aerobic جو organism ہے وہ develop ہو گیا اچھا تو anaerobic respiration جو ہے اس کی فردر دو ٹائپس ہوتی ہیں آہ ہمیں بتا ہے اس کو fermentation بھی کہتے ہیں تو ایک کو ہم alcoholic fermentation کہتے ہیں اور ایک کو ہم acidic fermentation کہتے ہیں now یہ base کرتا ہے ان کے end product کے اوپر جب آپ aerobic respiration کرتے ہیں تو glucose ٹوپتا ہے اور اس کے نتیجے میں carbon dioxide اور water بنتے ہیں anaerobic respiration کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں بنتے تو جو product بنے گا نا اس کی basis کے اوپر آپ fermentation کا نام دیں گے تو alcoholic fermentation کے اندر ethanol بنتا ہے OL کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ alcohol کی family سے belong کرتا ہے تو ethanol بنتا ہے ٹھیک ہے اور جو acidic fermentation ہے اس کے اندر لیکٹک آسیڈ بنتا ہے تو جو product ہے اس کی basis کے اوپر نام ہے نا alcoholic fermentation کس کے اندر ہوتی ہے بیکٹیریہ کے اندر اور fungi کے اندر تو جب یہ anaerobicly respire کرتے ہیں یعنی بین oxygen کے respire کرتے ہیں تو پھر یہ glucose کو convert کرتے ہیں آہ ethanol کے اندر ساتھ میں carbon dioxide produce ہوتی ہے اور ظاہر ہے بہت زیادہ energy produce نہیں ہوگی بلکہ تھوڑی سی energy produce ہوگی تو یہ glucose کے formula ہے یہ convert ہو رہا ہے ethanol کے اندر دو molecules ایتھنال کے بن رہے ہیں اب اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ c6 ہے جبکہ 2 multiply by 2 یہ c4 ہو گیا ٹھیک ہے c4 h10 o2 h2 اب غور کریں کہ بہت کم bonds ہیں جو break ہو ہیں تو ظاہر ہے جب کم bonds break ہو گے تو اس کے نتیجے میں کم energy جو ہے وہ release ہوگی ابھی بھی اس کے اندر بہت ساتھ energy جو ہے وہ موجود ہے کیونکہ اس کا complete breakdown نہیں ہو کیونکہ یہ بینہ oxygen کی presence کے اندر ہوا ہے تو بہت تھوڑا سا amount atp کا جو ہے اس کے اندر produce ہوتا ہے acidic fermentation کے اگر ہم بات کریں تو یہ animals کے اندر ہوتی ہے جب aerobic respiration enough نہیں ہوتی for example بہت زیادہ کام لیا جا رہا ہے muscles سے تو muscles تک اتنی oxygen پہنچ نہیں پاتی تو جب بھی oxygen کی کمی ہوتی ہے تو body switch کر جاتی ہے anaerobic respiration کے اوپر اس condition میں جب glucose ٹوٹتا ہے بینہ oxygen کے تو ایک کی طرح کا acid produce ہوتا ہے جس کا نام ہے lactic acid and again یہاں بھی اگر آپ غور کریں تو lactic acid جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ energy جو ہے وہ بھی موجود ہے اس کے bonds جو ہے وہ break نہیں ہوئے properly لactic acid جو ہے وہ produce ہوتا ہے اور بہت تھوڑی سی energy ریویس کے اندر release ہوتی ہے but again survival کے لیے ضروری ہے کیونکہ اگر یہ بھی نہ کیا جائے anaerobic respiration نہ کی جائے تو اتنی تھوڑی بہت energy بھی produce نہیں ہوگی اور organisms جو ہے وہ survive نہیں کر سکتے تو تھوڑی بہت energy ریویس کے اندر produce ہوتی ہے athletes کے اندر یہ بہت common ہے یا جب آپ exercise کرتے ہیں تو یہ بہت common ہوتا ہے کیونکہ oxygen کی body deficiency ہو جاتی ہے تو اگر آپ کوئی weight اٹھانا شروع کریں تو initially آپ بہت عنام سے weight اٹھا لیں گے لیکن اگر آپ continuously اس muscles سے weight اٹھاتے نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد بندہ تھک جاتا ہے اور muscle کے اندر pain ہونے لگتا ہے اس کا reason یہ ہے کہ muscles تک enough oxygen produce نہیں ہو رہی ہوتی جس کی وجہ سے جو muscles ہیں وہ aerobic سے switch کر جاتے ہیں anaerobic کے اوپر اور جب وہ anaerobic کے اوپر switch کر جاتے ہیں تو lectic acid produce ہو رہا ہوتا ہے یہ lectic acid جو ہے یہ muscles کے اندر جمع ہونے لگتا ہے اور یہ pain کی sensation جو ہے وہ produce کرواتا ہے اس condition کو جب muscle تھک جاتا ہے painful ہو جاتا ہے تو ہم muscle fatigue کا نام دیتے ہیں لیکٹک acid آپ کو muscles کے اندر بھی مل جاتا ہے پھر وہ blood کے اندر بھی چلا جاتا ہے یہ bull stream ہے یہ blood stream ہے blood کے اندر چلا جاتا ہے اور جب آپ rest کرتے ہیں oxygen inhale کرتے ہیں پھر وہ oxygen جاتے ہیں اور پھر لیکٹک acid کو wash out کروا دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ permanent چیز ہے یہ temporary چیز ہوتی ہے یہ دوبارہ سے اپنی normal condition کے اندر آ جاتا ہے تو وہ لیکٹک acid remove ہو جاتا ہے وہ pain کی جو sensation ہے وہ چلی جاتا ہے so this is how fermentation ہوتے ہیں تو depending on کہ product کیا بن رہا ہے اس کی بیسس کے اوپر fermentation کو جو ہے وہ define کیا جاتا ہے کہ وہ alcoholic ہے تو bacteria of angi کے اندر alcoholic fermentation ہوتی ہے جبکہ جو animals ہیں ان کے ادر جو ہے وہ acidic fermentation ہوتے ہیں تھوڑی سی بات importance تو anaerobic respiration جو ہے میں پہلے باتا چکا ہوں کہ یہ emergency arrangement ہے energy کے لئے کیونکہ جب oxygen available نہیں ہے تو وہ organisms جو کہ oxygen کی presence میں survive کرتے ہیں اگر ان کے پاس oxygen short work کے لئے نہیں ہے تھوڑے سے وقت کے لئے نہیں ہے تو اگر وہ anaerobic پر switch نہ کریں کہ بھئی کم energy produce ہوگی اپنے نقصان کا سوچتے رہے تو ان کی death ہو جائے گی تو یہ emergency arrangement ہے energy کی کہ جب آپ کے پاس oxygen کی کمی ہے تو اس condition کے اندر for short period آپ جو ہے وہ switch کر جاتے ہیں اور anaerobic energy produce کام energy ہوتی ہے بہت اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو زندہ رکھ سکیں اور پھر جب دوبارہ oxygen آ جاتا ہے تو بہت سارer organism جو ہے وہ پھر سے switch کر جاتا ہے بہت اگین کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ہمیشہ کے لئے anaerobic respiration کرتے ہیں مطلب oxygen ہو یا نہ ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ صرف اور صرف anaerobic respiration کرتا ہے اس کے علاوہ commercially اگر آپ دیکھیں تو کچھ products ہیں جو کہ anaerobic respiration کے نتیجے میں یا fermentation کے نتیجے میں ہمیں ملتے ہیں ایک طرح کی ہم نے دیکھا تھا کہ جو fermentation تھی اسے ہم acidic fermentation کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو acid produce ہوتا ہے vinegar ہے یا دوسرے acids ہیں جو produce ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں جو کہ commercially ہمارے پر utilize ہوتا ہے تو ان processes کو استعمال کیا جاتا ہے industries کے اندر کاکہ produce کیا جاسے ہیں different type of acids اس کے علاوہ anaerobic respiration جو جو alcoholic fermentation تھی اس کے نتیجے میں ethyle alcohol products بنانے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی industry کے اندر استعمال کیا جاتا ہے bear بنانے کے اندر یا vines کے اندر یہ دوسری جو بھی beverages ہوتی ہیں جن کے اندر alcohol کچھ نے کچھ حد تک شامل ہوتا ہے تو وہ alcohol اسی طریقے سے produce کیا جاتا ہے تو ایک industry یہ ہو گئی آپ کے جو food items ہیں ان کی industry ہو گئی ایک industry آپ کی alcoholic products کی industry ہو گئی beverages کی industry ہو گئی جو drinks وغیرہ بنتی ہیں اور تیسری industry جو کی utilize کرتی ہے fermentation کو وہ baking industry ہے کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ جب alcoholic fermentation ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں carbon dioxide bhi produce ہوتی ہے تو اس carbon dioxide کو استعمال کیا جاتا ہے آپ کے جو baking industry کے اندر چیزیں پھولی پھولی سی ہوتی ہیں fluffy ہوتی ہیں soft ہوتی ہیں تو وہ basically اسی carbon dioxide کی وجہ سے ہوتی ہیں تو اس process کے اندر جو carbon dioxide produce ہوتی ہے وہ جو dough ہوتا ہے اس کو raise کرنے کے کام آتی ہے تو pizza کے اندر بھی bread کے اندر بھی یہ process جو ہے وہ utilize کیا جاتا ہے تو یہ تھوڑی سی importance ہے جو anaerobic respiration کیا ہے this is it یہاں پر anaerobic respiration complete ہوتا ہے نیکس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے aerobic respiration کی اور اس کا جو mechanism ہے اس کی بات کریں گے